موسیقی کتاب اس کا اکیسوں باب اور اس کی تیسری آیت خدا کے کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں ہی مرکوم ہے پھر میں نے تقت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا اور نہ آہو نالا نہ درد پہلی چیزیں جاتی رہی اور جو تقت پر بیٹا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں خدا کا کلام پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لئے باعث سے برکت کا سبب ہو آج خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ وہ محیب اور قادر مطلق ہے اور آج جو ہم نے خدا کے کلام میں سے آج ہم نے پڑھا ہے ان آیات مقدسہ کو ہم نے آج اس کو کوڑ کیا ہے اس کے درمیان ہمیں ایک چیز ملتی ہے جو خدا کا کلام ہمیں آنے والی بادشاہی کے بارے میں ہمیں دکھاتا ہے یہ مقاسوہ کے کتاب ہمیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آنے والی بادشاہی یا آنے والی دنیا کونسی ہے اور کون کون سے لوگ اس کے اندر داخل ہوں گے اور کون کون سے اس سے باہر رہیں گے یہاں پر خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہاں پر لکھا ہے کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ اس کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ ان کا خدا ہوگا اور خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ وہ کن کا خدا ہوگا جو اس کے ساتھ رہیں گے وہ ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا ہم خدا کے کلام میں سے جب سیکھتے ہیں کہ یہ کینڈم آف گارڈ کیا یہ خدا کی بادشاہ ہی کیا ہے اور پھر ہمیں اس کا ایک بڑا پیٹر ملتا ہے کہ خدا کے کلام میں یہاں پر لکھا ہے کہ دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں یہ کونسی چیزیں ہیں جو نہیں بنے گی خدا کا کلام فرماتا ہے کہ نہ تو درد رہے گا نہ آہو نیلا اور نہ تکلیف نہ موت آج انسان موت سے ڈرتا ہے ذرا سی بیماری آئے تو موت سے ڈرتا ہے کہ کہیں میں مرنا جاؤں لیکن خدا کے کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ نہ وہاں پر موت ہوگی اس کے بعد آگے والی پلیس کوئی نہیں ہے ہم جب خدا کے کلام کو کوڈ کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں تو پھر یہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا خیم آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ کونسے لوگ ہیں جن کے ساتھ خدا سکونت کرے گا جن کے ساتھ خدا ہوگا اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے مقاسوہ کے کتاب میں کہ وہ ان کا خدا ہوگا اور یہ خدا کن کا خدا ہوگا آج ہمیں گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کن کا خدا ہوگا اور کون سے لوگ اس کی اس خیمہ کے اندر جائیں گے اس کینگڈم کے اندر اس بادشاہی کے اندر جائیں گے ہم خدا کے کلام میں جب پڑھتے تھے یسو مسیح نے کہا ہم میں جاتا ہوں اور تمہاری لئی جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم رہیں گے اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ نہ تو وہاں پر سورج کی کوئی حاجت ہوگی نہ چاند کی روشنی کی نہ ستاروں کی نہ سیاروں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی وہاں پر خدا کے جلال کی روشنی ہوگی اور وہ خدا کی بادشاہی ہے جس کے اندر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کون سے لوگ جائیں گے اس کے اندر اس بادشاہی کے اندر وہ لوگ جائیں گے اس نے کہا کہ دیکھ میں سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں ایون کے لوگ بھی وہاں پر نئے ہوں گے اور وہ کون سے لوگ ہوں گے وہ نیا مخلوق ہے خدا کوئی پرانی چیز اپنے پاس نہیں رکھتا جس طرح ہم اپنے گھروں میں کوئی پرانی چیز رکھنا پسند نہیں کرتے اسی طرح خدا بھی اپنے پاس کوئی پرانی چیز رکھنا پسند نہیں کرتا اور جب ہم خدا وند یسو مسیح کو قبول کر لیتے ہیں جب اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خدا کا بیٹا قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں ہم خدا کی بادشائی کے وارث بن جاتے ہیں اور جب ہم اس کو قبول کر کے اس کی بادشائی کے میمبر بن جاتے ہیں اس سٹی کے میمبر بن جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم خدا کے قوانین پر اس کے احکامات پر عمل کریں اور جب ہم عمل نہیں کرتے تو پھر یہ کلام ہمارے لیے نہیں ہے ہم پڑھیں یا غور کریں یہ ہمارے لیے پھر نہیں ہے کیونکہ ہم جب دنیاوی کام کرتے ہیں ہم دنیا داری کے اندر رہ کر کلام کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہے ہم خدا کے کلام میں سے آگے تھوڑا سا کوڈ کریں گے اور تھوڑی سی ہم اس کو پڑھیں گے مقاسوہ کی کتاب اس کا اکیسوں باپ یہ جس کو ہی ہم تھوڑا سا پڑھیں گے تاکہ ہمیں کچھ سمجھ آ جائے کہ کون کون سے لوگ وہاں پر رہیں گے اور کون کون سے لوگ جو ہیں وہ باہر رہیں گے ہمیں کتے ہی باہر رہنے کے لیے کلام نہیں سننا بلکہ ہمیں اس کے اندر جانے کے لیے کلام سننا ہے یہاں پر ساتنیات کے اندر لکھا ہے جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا اور کون سے لوگ ہیں کہاں پر کب غالب آنا ہے کس جگہ پر غالب آنا ہے اور کیسے ہمیں غالب آنا ہے اور کس پر غالب آنا ہے ہمیں اپنی جسمانی خائشوں پر غالب آنا ہے ہمیں اپنی دنیاوی خائشوں پر غالب آنا ہے ہمیں اس دنیا کے گناہوں سے غالب آنا ہے ہمیں ستان پر غالب آنا ہے اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جو غالب آئے جو اس سے اوپر ہو وہی خدا کی بادشائی میں داخل ہوگا اور وہ اس کا خدا ہوگا اور وہ اس کا بیٹا ہوگا یا اس کی بیٹی ہوگی اور آگے جو لوگ نہیں جائیں گے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ نہیں جائیں گے آج ہم کلام سنتے تو ہیں لیکن عمل بہت کم ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کینڈم کے سٹیزن ہیں اس شہر کے ہم شہری ہیں لیکن ہمارے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے ہم اس کوالٹی کو اپنے اندر نہیں رکھتے ہمارے اندر عمل کا مادہ کم ہے اسی لئے ہم بس دنیا میں رہتے ہوئے کہتے ہیں جی ہم میمبر ہیں لیکن خدا کا کلام کیا فرماتا ہے یہاں پر لکھا ہے آٹھونی آیت کے اندر مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بودھ پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک ہے گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا یہ دوسری موت ہے اور یہاں پر یہ بہت سی یہاں پر دیفنیشن دی گئی ہے بے ایمان بودھ پرست گھنونے لوگ اور جھوٹے لوگ وہ باہر رہیں گے آج ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں ہم بہت سی ایسے کام کرتے ہیں جن کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے سیٹیزن ہیں ہم اس کے بادشاہی کے وارث ہیں اس کی بادشاہی کے اندر سن لیجئے خدا کا کلام میں ہم جب ایوب کی کتاب اس کے اندر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہے کہ جو عورت سے پیدا ہوئے وہ تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھوں سے بڑا ہے لیکن خدا کے کلام کے اندر یہ بادشاہی کے اندر ہم سیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہے چوتھی آیت کے اندر لکھا ہے پھر میں نے تقت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا دے خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا اس کے بعد نہ تو موت رہے گی اور نہ ماتم نہ آہو نالا نہ درد پہلی چیزیں جاتی رہی یعنی کہ انسان جو اپنے بدن کے اندر ہے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے بدن کے اندر ہے وہ کرب کے اندر رہتا ہے وہ تکلیف کے اندر رہتا ہے وہ مسیبتوں کے اندر رہتا ہے لیکن خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ ساری چیزیں اس بادشاہی کے اندر نہیں ہوں گی نہ تو وہاں پر موت ہوگی جسے انسان آج ڈرتا ہے جسے انسان کو آج خوف ہے کہ میں کہیں مر نہ جاؤں کہیں میرے اوپر موت نہ غالب آ جائے لیکن خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جو اس کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے اور پھر خدا کا کلام پہلی بات کرتا ہے کہ وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا اور نہ وہاں پر موت رہے گی نہ درد نہ آہو نالا ہم چلاتے ہیں ہم کراتے ہیں ہم مسیبت کے اندر رہتے ہیں ہم دکھوں کے اندر رہتے ہیں ہم پریشانیوں کے اندر رہتے ہیں لیکن ہم جب خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہو جائیں گے تو پھر یہ ساری پرانی چیزیں جو ہیں وہ جاتی رہیں گی وہاں پر نہ دکھ ہوگا نہ تکلیف ہوگی نہ کرب ہوگا نہ آہو نالا ہوگی اور نہ موت ہوگی جس سے آج کا انسان ڈرتا ہے جس سے آج کے انسان کو خوف ہے اس کے اندر خوف تاری رہتا ہے اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خوف ایک بھند ہے جس کے اندر انسان پھستا جاتا ہے لیکن وہاں پر موت کا کوئی بھی اختیار نہیں ہوگا وہاں پر درد کا کوئی اختیار نہیں ہوگا وہاں پر پیڑا کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کے آنکھوں کے سب آنسو وہ خود خدا کہتا ہے کہ خود پونچے گا ان کے آنسو کسی انسان کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی کی حمایت کرنے کی کیونکہ وہ خدا کے لوگ ہوں گے کسی انسان کے نہیں بلکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ اس کے لوگ ہوں گے اور وہ ان کا خدا ہوگا جو آج اس دنیا کے اندر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کے قوانین پر چلتے ہیں اس کے حکموں کے اوپر عمل کرتے ہیں اور خدا یسو مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے بیٹے ہیں اور اس کے قوانین کو اپنے اندر رکھ کے چلتے ہیں یہ بادشاہی ان کے لئے ہے قطعی ہر انسان اس کے اندر داخل نہیں ہوگا کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ہر کوئی اس کے اندر داخل نہیں ہوگا وہی لوگ اس کے اندر داخل ہوں گے جو اس دنیا پر غالب آئیں گے جو گناہ پر غالب آئیں گے جو خطاؤں پر گلتیوں پر جھوٹ پر مت پرستی پر اور ہر ایک گھنونے کام پر غالب آئیں گے وہ اس بادشاہی کے اندر داخل ہوں گے وہ لوگ داخل ہوں گے قطعی ہر انسان کے لئے وہ دروازہ کھلا نہیں ہے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم جی سارے لوگ جائیں گے اس بادشاہی کے اندر کبھی بھی وہ سارے لوگ نہیں جائیں گے کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ جادوگر اور بدھ پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا اور یہ وہ کیٹاگریس ہیں جو آگ کے اندر جلیں گے جس طرح شیطان جلے گا جس طرح عبلیس اس آگ کے اندر جلے گا یہ لوگ بھی اس کے جو آج اس کی پیروکاری کرتے ہیں کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ عبلیس جھوٹا اور جھوٹوں کا باپ ہے جو آج جھوٹ بولتے ہیں وہ عبلیس کے فرزند ہیں جو آج بت پرسی کرتے ہیں وہ عبلیس کے فرزند ہیں جو آج قتل و غارت کرتے ہیں وہ عبلیس کے فرزند ہیں اور جو حرامکاری کرتے ہیں وہ عبلیس کے فرزند ہیں جو زناکاری کرتے ہیں وہ عبلیس کے فرزند ہیں جو نشے بازی کرتے ہیں وہ عبلیس کے فرزند ہیں کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ان سب کا حصہ جو ہے وہ شیطان کے ساتھ ہوگا جو کہ کبھی آگ بجے گی نہیں یہ وہ دوسری موت ہے اور جو خداوند یسو مسیح کے قوانین پر چلتے ہیں خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ان پر دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں ہوگا وہ دوسری موت کے اندر داکنے ہوں گے بلکہ وہ پہلی قیامت کے اندر داکنے ہوں گے اور خداوند یسو مسیح کا ہوا میں اٹھ کر استقبال کریں گے اور ان دروازوں سے داخل ہوں گے جو خداوند نے ہمارے لئے بنائے ہیں اور ہم اس بادشاہی کے اندر داخل ہوں گے جو آج خداوند یسو مسیح کے قلام پر اس کے نام پر اور اس کے قوانین پر عمل کرتے ہیں جو چلتے ہیں یہ بادشاہی ان کے لئے ہے خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ ان کا خدا ہوگا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے لوگ بنیں ہم اپنے جسم کی خواہشات کو چھوڑیں اپنے مائنڈ کی خواہشات کو چھوڑیں جو ہم دیکھ کر کرنا چاہتے ہیں کسی کو دیکھ کر یہ قطع ہی نہیں ہم نے کرنا کیونکہ خدا کا کلام ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم وہ اپنے پاس کوئی پرانی چیز نہیں رکھتا پرانی چیزیں جاتی رہی دیکھو وہ نہیں ہو گئی اور اسی طرح انسان بھی جو ہیں وہ وہاں پر نئے ہوں گے جو خداوند یسو مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ نئے بن جاتے ہیں اور آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو قبول کریں اس کے قوانین پر چلیں تاکہ ہم اس کینگڈم کے جو ہے وارش بنیں ہم اس بادشاہی کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں کبھی ہم یہ نہ ہو کہ ہم دوسری موت کے اندر شریک ہو جائیں جہاں رونا اور دانتوں کا پسنا ہے جو ستان کے لئے بلیس کے لئے موت کے لئے عالمِ ارواہ کے لئے تیار کی گئی ہے کہیں ہم اس کے اندر داخل نہ ہو جائیں ہمیں اس موت سے کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں یہ کیونکہ یہ منتقل کر دیتی ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں آنے والی بادشاہی کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنی ہے کہ ہم آیا ہم خدا کی بادشاہی کے لئے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں ہم قیامت کے لئے پہلی قیامت کے لئے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کیا ہماری زندگیوں کے اندر وہ عمل ہے جو خداون یسو مسیح چاہتا ہے کہ آپ یہ کرو اگر نہیں ہے تو آج سے میرے عزیز جتنے لوگ میری عواز کو سن رہے ہیں وہ اس بات پر غور کریں کہ یہ بادشاہی آپ کے لئے ہے یہ ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کون سی بادشاہی کے اندر جانا ہے اس بادشاہی کے اندر جانا ہے جو رونا اور چلانا اور درد آہو نالا ہے کہ اس بادشاہی کے اندر جانا ہے جس کے اندر نہ تو درد ہے نہ موت ہے نہ آہو نالا نہ پیڑا کوئی وہاں پر سورج کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر چاند کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر بھوک پیاس کچھ نہیں ہے وہاں پر خدا کا جلال ہی ہمارے لئے ہے اور جو آج اس پر عمل کرتے ہیں وہ یقیناً خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں اور آنے والی بادشاہی کے لئے وہ اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ خداوند ان سبوں کو برکت دے اور اپنے آپ کو اس کلام کے مطابق ڈھالیں اس کے سانچے کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں گوھر کریں کہ آیا ہماری زندگیاں خدا کے کلام کے مطابق بسر ہو رہی ہیں یا نہیں کیا ہم دنیا کی خواہشات کے اندر گناونے کاموں کے اندر پریشانیوں کے اندر تو نہیں ہیں کیا ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں عمل کرنا زیزو بہت ضروری ہے جب تک ہماری زندگی عمل سے خالی ہے تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم یہاں کے یہاں رہیں گے اور پھر خدا کا کلام فرماتا ہے میں ہوگا اور ہمیں اس حصے کے وارث نہیں بننا بلکہ ہمیں خدا کی بادشاہی کے وارث بننا ہے جیسے یہاں پر لکھ ہے کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان اور وہ کون سے آدمی ہیں جو آج خدا کے کلام کو اس کے اوپر گوھر کرتے ہیں جو آج خدا کے کلام پر چلتے ہیں جو اس کی قسوٹی پر اپنے آپ کو لے کر چلتے ہیں یہ ان کے لئے ہے قطعی ان کے لئے نہیں ہے جو آج بھی خدا کے کلام سے غافل ہیں دور ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے کبھی بھی کیونکہ وہ خدا ان کا خدا نہیں ہوگا وہ ان کا خدا ہوگا جو آج اس کے کلام پر چلتے ہیں اپنی زندگی کے اندر اس جسمانی زندگی کے اندر رہتے ہوئے جو خدا کے کلام کو بجال آتے ہیں یہ کلام ان کے لیے ہے یہ کنگڈم یہ بادشاہ یہ خیمہ ان کے لیے ہے جو خدا فرماتا ہے کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا یہ خدا کی بادشاہ یہ ہے یہ اس کی کنگڈم ہے جس کے اندر اپنے آپ کو ہم تیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں سو خدامدہ آپ سبوں کو برکت دے اور آپ سبوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کریں اور آج کا کلام ہماری زندگی میں بہت سا پھل لائے خدامدہ آپ سبوں کو برکت دے